جنگ کے میدان میں ازرائیل نے اتارا اپنا خوفیہ ہتھیار دشمن کے جون اور میزائلز کو ایک ہی جھٹکے میں کر دے گا دھیر سنتاون عرب دیشوں کے سامنے اکیلے سینہ تانے خڑا ہے ازرائیل اب ازرائیل کا بال بھی باقا نہیں کر پائے گی ایران کی بلسٹک میزائل دوستو پچھلے تیرہ ماہینوں میں میڈلسٹ میں غمہ سان یدھ چل رہا ہے ایک طرف ہے حماس، حزباللہ، لبنان، سیریا، یمن اور ایران تو دوسری طرف اکیلہ کھڑا ہے یہودیوں کا دیش ازرائیل جس پر آئے دن جون بلسٹک میزائلز اور راکٹس سے حملے ہوتے آئے ہیں لیکن ازرائیل کا ایران ڈوم ایر ڈیفنس سسٹم اتنا شکتی شالی ہے کہ ان میں سے 99% میزائلز کو گرنے سے پہلے ہی تباہ کر دیتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے ایران ڈوم ڈیفنس سسٹم پر اتنا وشواس کرتے ہیں جتنا شاید بھگوان پر بھی نہیں کرتے کیونکہ بھگوان ان کی مدد کرنے آئے یا نہ آئیں لیکن ایران ڈوم ہر حال میں ان کے سرخشت رکھے گا لیکن یہاں سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ ایران ڈوم کی ایک انٹرسپٹر مسائل کی قیمت 60 ہزار ڈالرز یعنی قریب 50 لاکھ روپے ہے ایسے میں جب بھی حملہ ہوتا ہے تو ازرائیل کو کروڑوں کا فٹکہ لگتا ہے ساتھی وہ چاہ کر بھی دشمن کے چھوٹے ڈرون اور مزائلز کو روک نہیں پاتا کیونکہ دشمن ہزاروں کی تعداد میں سستے ڈرونز کی سنہ بھیجتے ہیں جنہیں آئرن ڈوم سے روکنے کی کوشش ان مشکل حالاتوں میں ازرائیل کی قمر توڑ کر رکھ دے گی صرف اس لیے کئی سالوں سے ازرائیل ایک ایسے خوفیہ ٹیکنالوجی پر کام کر رہا تھا جو صرف دھائی سو روپے میں دشمن کی مسائل کو ہوا میں ہی تباہ کر کے رکھ دے گی اور اب ازرائیل نے اس ٹیکنالوجی کو جنگ کے میدان میں اتار دیا ہے جس سے پوری دنیا حیران ہے تو کون سی ہے وہ ٹیکنالوجی جو ازرائیل کے ساتھ اس کے دوست یعنی بھارت کے لیے بھی گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے جاننے سے پہلے پلیز آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو ازرائیل کے پڑوسی دیش جن میزائلز کا استعمال کرتے ہیں ان کی ایک قرصی کافی قم ہوتی ہے یعنی وہ اپنے ٹارگٹ پر جا کر گریں گی یا رستے میں ہی لڑک جائیں گی یہ کوئی نہیں جانتا لیکن یہ میزائلز کافی سستے میں بن جاتی ہیں اس لیے جب بھی ازرائیل پر حملہ ہوتا ہے تو دشمن کی طرف سے ہزاروں میزائلز سے ایک ساتھ داگی جاتی ہیں جس کا مقصد گولہ بارود سے تباہی مچانا نہیں بلکہ کوٹنیتی سے تباہی مچانا ہوتا ہے کیونکہ حزباللہ یمن کے ہوتی بدروہی اور ایران یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان ہزاروں میزائلز کو روکنے میں ازرائیل کا ایرنڈوم کی لاکھوں ہزاروں روپے مہنگے انٹرسپشن میزائلز برباد ہو جائیں گے جس سے ایک ہی رات میں ازرائیل کو اربوں روپے کا جھٹکہ لگے گا اور ایسا بار بار ہونے پر ازرائیل کے آردھک ستیتی اتنی کمجور ہو جائے گی کہ وہ یودھ لڑنے کی پرستیتی میں نہ رہے اور یہ بات ازرائیل بھی کافی اچھی طرح سے جانتا تھا اس لئے وہ پچھلے دو دشکوں سے اپنی ایک خوفیہ اور جادوی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا تھا ایک ایسی ٹیکنالوجی جو امریکہ یا روس کے پاس بھی نہیں ہے جہاں اور اب ازرائیل نے اسے اپنے دیش کے کونے کونے میں تحنات کر دیا ہے کم لاغت میں انٹرسپٹ کرتی ہے جتنے میں ایک سادھارن بندوق کی ایک گولی ماتر ملتی ہے جہاں ازرائیل کے سیکرٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا نام ہے آئرن بیم جسے ہم آئرن ڈوم کی چھوٹی بہن بھی کہہ سکتے ہیں اور اس نے دنیا بھر میں یدھ کے نئے یک کی شروعات کر دی ہے جس میں ازرائیل کے سبی دشمنوں کی شورٹ رینج مسائل کے دھرتی پر گرنے سے پہلے ہی چیتھڑے اڑ جائیں گے لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ اسے چلانے کا خرچ کافی کم ہے ریپورٹس کے مطابق یہ صرف دھائیسو روپے میں دشمن کے طرف سے آنے والی ایک میزائل کو ڈھیر کر سکتا ہے اور اگر ایک ساتھ سو ڈرون کا بھی یا مسائل آ جائیں تو انہیں رکنے کے لیے صرف ایک آئرن بیم ہی کافی ہے کیونکہ اس میں انٹرسپٹر مسائل چھوڑنی کے ضرورت ہی نہیں پڑتی اور ایسی خوبی والا یہ دنیا کا پہلا یہ ایڈیفنس سسٹم ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ آئرن بیم کام کیسے کرتا ہے تو اس کا مین پرنسپل ہے انٹرسپٹر کرنا آسان شبدوں میں کہیں تو یہ سامنے سارے راکٹ میزائل یا ڈرون کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ان کے گرنے سے پہلے ہی اپنی طرف سے جوابی ہتھیار بھیج کر انہیں ہوا میں ہی بلاسٹ کروا دیتا ہے لیکن اس کے لیے یہ اپنے بڑے بھائی آئرن ڈرون کے طرح انٹرسپٹر مسائل کا استعمال نہیں کرتا بلکہ لیزر کا پریوک کرتا ہے لیزر کی یہ بیم اتنی خطرناک ہے کہ صرف ایک سیکنڈ میں ٹارگٹ کو جلا کر راک کر دیتی ہے اسے سٹیپ بائی سٹیپ اگر سمجھنی کی کوشش کریں تو اسرائیل کا آئرن بیم ہتھیار پہلے دشمن کے طرف سے آنے والے راکٹ میوٹار ڈرون یا میزائل کو ٹریک کرتا ہے اور فلحال اس کی ٹریکنگ سیما سات کلومیٹر کی اچائے تک کی ہے اس کے بعد یہ ڈیفنس سسٹم ترنت سو کلو وارٹ تک کی پاورپل لیزر چھوڑتا ہے جو صرف دو سے تین سیکنڈ میں اپنا ٹارگٹ تک پہنچ سکتی ہیں کیونکہ یہ لائٹ سپیڈ سے ٹرابل کرتی ہیں جس کے بعد اس کا دشمن سے ہتھیار سے آمنہ سامنا ہوتا ہے اور یہ ٹکر ہوتے ہیں یہ بیم اس میزائل یا راکٹ کو صرف دو سیکنڈ میں جلا کر راک کر دیتی ہے یا سسٹم فیل کر دیتی ہے جس سے صرف پانچ سیکنڈ میں دشمن کا صفایہ ہو جاتا ہے یہ مہابلی آئرن بیم ٹیکنالوجی اتنی تیز ہے کہ اسے دشمن کا کال کہا جاتا ہے جو ہر پانچ سیکنڈ میں دشمن کے ایک جون یا میزائل کو تباہ کر کے ترنت دوسرے جون کو ٹارگٹ کر لیتی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی انٹرسپٹر راکٹ نہیں لگے اس لئے اس کا خالی ہونے کا کوئی جھنجٹ نہیں ہے جتنی دیر دشمن کے طرف سے ہوائی حملہ ہوتا رہے گا یہ ٹیکنالوجی اتنی دیر جواوی حملے کرتے رہے گی ازرائیل نے جب تک آئرن بیم کو خوفیہ رکھا تھا تب تک دنیا کے لیے یہ ٹیکنالوجی کسی سائنس فکشن فلم کے فیک وپن جیسی تھی لیکن جب ازرائیل نے اس جنگی میدان میں اتارا تو پوری دنیا کے ہوش اڑ گئے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت ازرائیل میں ٹینشن کا محول ہے یہودیوں کے عدیش اکیلے پانچ فرنٹ پر یدھ لڑ رہا ہے لیکن اس کے باوجود ازرائیل نے اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ہے جہاں آئرن بیم کو چلانے کے لیے کسی مانویہ ستک شیپ کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہوا میں آنے والے اننون آبزیکٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور خود لیزر بیم چھوڑ کر اسے نشٹ بھی کر دیتا ہے یہ خاص پرکار کی فائبر آپٹک لیزر ہے جو اتنی گرم اور اور جاوان ہوتی ہے کہ اپنی گرمی سے دشمن کے میزائل سسٹم کو تباہ کر دیتی ہے دوستو جب سے ازرائیل نے اپنے اس برمحاصر کو لانچ کیا ہے تب سے امارکہ سے لے کر بھارت تک ازرائیل کا ہر ساتھی دیش اس ٹیکنالوجی میں دلچسپی دکھا رہا ہے کیونکہ جہاں امارکہ دنیا کے ہر چھوٹی سے بڑی ملیٹری ٹیکنالوجی کو اپنے استعمال میں لینے کی ہوڑ میں لگا ہے وہیں بھارت کے لیے بھی یہ ائر ڈیفنس ٹیکنالوجی کافی اہم ہے کیونکہ پاکستان اور بانگلہ دیش جیسے بورڈرز سے ڈرگز اور اتھیاروں کے سبلگلنگ کے لیے چیپ کالیٹی کے ڈرونز کا استعمال کرنے کی خبر سامنے آتی رہتی ہے اور ازرائیل کیرن ڈوم کی طرح ہی بھارت کے پرتوی اگنی اور باقی لانگ رینز انٹرسپشن اور بلیسٹک میزائلز کافی کم اچھائی پر صرف بورڈر پار کرنے جتنی دوری پر اڑنے والے ان فلائنگ آبجیکٹس کو روکنا مشکل ہے اور مہنگا بھی یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ستمبر دوہ ہزار چوبیس میں دیش کی راجدھانی دلی میں ایک ہائی لیول ڈیفنس مٹنگ ہوئی تھی جس میں بھارت کی اور سے رکشہ منترالے اور سوسائٹی آف انڈین ڈیفنس منفیکشورز کے ادھکاری اس بیٹھک میں حصہ لے رہے تھے اور یہاں ڈیفنس ٹیکنالوجی پیش کرنے آئی تھی اسرائیل کی نامی ڈیفنس کمپنیا اور اسرائیل کی ایمبیسی اور ایکنومک اینڈ کمرشل ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم بھی ان میٹنگز کا حصہ لی تھی بتایا جارائے کہ تین دنوں تک چلیس بیٹھک میں کل ڈیڑھ سو بزنس میٹنگز ہوئی تھی جس میں اسرائیل نے اپنے جس خوفیہ انٹی ڈیفنس سسٹم کو بھارت سرکار کے سامنے پیش کیا وہ اصل میں آئیرن بیم ہی تھا جو ریڈ آئر اور ریڈیو فرکوینسی کے آدھار پر ڈیرون کو ڈیٹیکٹ ٹریک اور نیوٹرلائز کر سکتا ہے اور اس سیکرٹ ویپن کی رینج بھی سات کلومیٹر ہی بتائی گئی ہے ایسے میں ہو سکتا ہے کہ بھارت جل سے جلد ازرائیل سے آئیرن بیم کی ٹیکنالوجی خریدے حالانکہ لانگ رینج بلسٹک میزائلز کو رکنے کے لیے ازرائیل کا آئیرن ڈوم آج بھی بیسٹ ہے اور ازرائیل سالوں سے بھارت کو آئیرن ڈوم سپلائی کی ڈیل بھی آفر کر رہا ہے لیکن فلحال ہمارے پاس پرتوی اگنی پرہار اور اشوین جیسے طاقتور میزائل سے لیسٹ ایک پاورپول اے اے ڈی یعنی ایڈوانس ائر ڈیفنس سسٹم ہے جس کی یکروسی بھی نائنٹی نائن پوسنٹ ہے اور بھارت ازرائیل سے قریب ڈیڑھ سو گنا پڑا ہے ایسے میں آئرن ڈوم خریدنا کافی مہنگا ثابت ہوگا وہیں ایک دکت یہ بھی ہے کہ بھارت کا یہ اے ڈیفنس سسٹم کافی ہائی لیول کا سسٹم ہے جس کی میزائلز کا استعمال چھوٹے سے ڈرونز کو رکنے کے لیے کرنا کافی مہنگا ثابت ہوگا اس لئے بھارت ایک نئی بھروسے مند اور کے فائی تی انٹی ڈرون ٹیکنالوجی کی تلاش میں ہے جس کے لیے آرن بیم ایک صحیح چناب ہو سکتی ہے تو دوستو آپ کو ازرائیل کی ایڈوانس ٹیکنالوجیز کیسی لگیں اور بھارت کو اپنے دوست ازرائیل سے یہ ٹیکنالوجی خریدنی چاہیے یا نہیں اس بارے میں اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتا دوں کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے 4500 لائکز ضرور کروا دیجے اور ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والی گھنٹی ضرور بجا دیجے جائے ہند جائے بھارت